بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو ویلکم بیک کل ہمارا جنگ ہو گیا تھا آپ نے دو، ڈز، ڈی، ڈوگرہ کا استعمال پڑا اور آج کو جو ٹاپک ہے اس کی بہت زیادہ مستیکس ہوتی ہیں ایون یونیورسٹی لیول پہ بھی بچے یا سٹیوڈنٹس لکھتے ہوئے اس کی مستیکس کرتے ہیں آسان سی اگزیمبل میں آپ کو یہ کہتا ہوں میں ایک جملہ بولتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت میرا لیکچر سن رہے ہیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ اس وقت میرا لیکچر سن رہے ہیں اگر میں جملہ یوں کہوں آپ اس وقت میرا لیکچر سن رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ گرامیٹیکلی غلط ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ ورڈ یوز ہوگا اور میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں آپ پلورل ہیں جمع ہیں تو اس کے لحاظے ہیں یہاں پہ استعمال ہونا چاہیے تو سمیلرلی انگلیش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے آپ نے سبجیکٹ کا خیار رکھنا ہے اور سبجیکٹ کے لحاظے ورڈ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو آپ سینڈنس بناتے ہیں تو سبجیکٹ اور ورڈ کا اس میں خیار رکھنا ہے اگر سبجیکٹ سنگلر ہے تو ورڈ بھی آپ کا سنگلر ہوگا اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورڈ بھی آپ کا پلورل ہوگا اگزمپلز ارگیمن ہی ہے شی انجوائز میوزیک انجوائز کیوں آیا ہے شی کی وجہ سے شی کی آئیس سنگلر ہے انجوائز میں جو ایس لگا ہے وہ بھی سنگلر کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے پریزنٹ سیمپل یا پریزنٹ انڈیفنیٹ انس آپ نے دیکھ رہنا ہے شی شیئرز ہر بکس ویدھ ہر فرینڈز ٹھیک ہے اب کلورل کو اگر ہم دیکھتے ہیں like the two girls two girls دو لڑکیاں جمع ہیں تو اس میں واک آ جائے گا all birds lay eggs ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی جملوں کو جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں خود سوچا کریں اچھا اگر یہ ہے کہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں تو ہو گیا all birds lay eggs اب اگر وہ پرندہ انڈا دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا a bird lays l a y s plays eggs ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو آپ نے خیار رکھنا ہے اس طرح is mr کا استعمال ہے the children are playing چوہ دو ہیں یہ sentences آپ پڑھ لیں collective nouns یہ ہم پہلے بھی collective nouns کے اس میں پڑھ چکے ہیں تو اس میں وہ singular ہو یا plural ہو اس میں کچھ ایسے words ہیں جس میں as a singular بھی آپ use کر سکتے ہیں plural بھی use کر سکتے ہیں ٹیکن کچھ میں ہیں جیسے یہاں پر the audience are laughing ٹھیک ہے یہاں پر r میں use ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ the band is playing لیکن یہاں پہ is استعمال ہو اگرچہ اس میں زیادہ لوگ ہیں تو یہ آپ نے کرنا ہے اب اسی طرح my family was happy to see me جیسے ہم نے آپ کو شاید یاد ہو ایک جملہ کیا تھا جب ہم collective nouns کر رہے تھے اس کو آپ دوبارہ سن لیں باقی people cattle police یہ بھی ہم اس کو use کر چکے ہیں پہلے کر چکے ہیں exercises given here it's quite easy خود کریں چلیں دو سنٹنس بس میں کرواؤں کون سے کروا دوں چلیں تیسرا کروا دیتا ہوں you dash the answer کیا ہو جائے گے اس میں you know the answer یا you knows the answer you know the answer good کیوں چونکہ i we you دے ان کے ساتھ first form لگتی ہے ایک اور کر لیں number seven yes b والی example جو میں نے پہلے بھی بڑی detail میں آپ کو سمجھائی تھی and dash my sister تو b کی جگہ کیا آئے گا ٹھیک ہے and is my sister یعنی b کی جگہ is am or was ور یہ آپ کے use ہو سکتے ہیں exercise two is there اس کو بھی خود کریں ایک میں کروں گا صرف ایک number six چلیں بھی نہیں number six b والا بھی آپ کو سمجھا دیا number four uncle bob dash his car car everyday اب uncle bob that is the singular کیا ہو جائے گا wash ہوگا یا washes ہوگا uncle bob washes his car everyday یعنی present indefinite tense چلیں جی آگے آگے topic adverbs اب ایڈوربز کیا ہوتے ہیں جو آپ ورب کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں یعنی اس کا lecture number جو first lecture ہے وہ آپ سنیں اس میں آپ کو سمجھا جائے گی وہاں پر میں نے آپ کو explain کیا گیا تھا اس کو explain کیا تھا تو ایڈوربز کیا ہیں بیسیکلی وہ ایک ورب کو describe کرتے ہیں کام کیسے ہوا کب ہوا کہاں ہوا کتنی دفعہ ہوا تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں یہ سارے ریلیٹری انفارمیشن ہمیں ایڈوربز سے بتا چلتی ہیں the baby is sleeping soundly اور عام طور پر اس میں ly ہوگا جو ایڈوربز آپ کے بنیں گے اس میں ly use ہوگا تو بچہ سو رہا ہے کیسے سو رہا ہے پرس کون they laughed loudly وہ ہسے کیسے ہسے اونچی آواز سے ٹھیک ہے the birds are singing sweetly پرندے گا رہے ہیں کیسے گا رہے ہیں بڑی sweet sound ٹھیک ہے یہ کچھ list بھی دیو یہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور ly آپ کا لگتے جیسے میں نے بتایا اب آگیا جاتی ہیں اس کی قسمیں تو پہلا ہے وہ ہے adverb of manner ٹھیک ہے adverbs of manner یہ کون سے ہیں کہ کام کیسے ہوا جیسے ان جملوں کو آپ سمجھیں گے تو the driver brake suddenly driver نے brake لگائی کیسے اچانک ٹھیک ہے یعنی سوچ سمجھ کے نہیں اچانک ایک دام وہ کیٹ سامنے آئی اس کو ایک دام اچانک سے brake لگانی پڑی بلکل اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ سارے cheaply smartly carelessly skillfully اور جیسے یہ دیکھیں sheep late skillfully اس نے کھیلا کیسے کھیلا بڑی مہارت سے تو یہ سارے سارے adverbs of manner ہو گئے آگیا جاتا ہے adverbs of time جو وقت کو شوکر ہیں یعنی ایسے لفظ جو وقت کو شوکر ہیں جیسے can I do my work later later کا کیا مطلب ہے بعد میں یعنی اس کا تعلق کس سے ہے time سے ہے ٹھیک ہے Paul has just arrived Paul ابھی ابھی آیا ہے کب آیا ہے ابھی 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 کس چیز کو شو کر رہا ہے جگہ کو شو تو نہیں کر رہا نا مینر کو بھی شو نہیں کر رہا کس کو شو کر رہا ہے time کو کیا مطلب ہے اس سے ہمیں time کا پتا چلتا ہے ٹھیک ہے جی آگے یہ سارے words کو آپ دیکھ لیں آگے آجاتا ہے adverbs of place جیسے کے نام سے ظاہر ہے جگہ upstairs, downstairs, inside خود پڑیں اس میں زیادہ tail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے exercise آپ دیکھتے جائیں آپ جیسے ان کے اپنے adverbs بنانے ٹھیک ہے slow slowly یعنی slow basically adjective ہے اس کو adverbs بنانے تو ly لگ جائے گا beautifully bravely busily ٹھیک ہے آگے آپ اس میں adverbs کو underline کرنا ہے loudly ride early ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے اس میں آپ کے خود ہی ہوا ہاں number 10 میں ویسے کونسا ہوگا come here ٹھیک ہے come یہ آپ کا verb ہے اور here جو ہے adverb of time ہے یا place ہے adverb of place یعنی ادھر آئیں تو ادھر کس چیز کو شو کرتا ہے جگہ کو شو کرتا ہے اور اگر کہا جائے ابھی ادھر آئیں تو ابھی کیا ہوگا adverb of time اور ادھر جو ہوگا adverb of place اور آئیں کیا ہوگا verb ہوگا now we are going towards the examples of prepositions تو prepositions جو position کو شو کرتی ہیں دو چیزوں کو اپس میں ان کا تعلق ظاہر کرتی ہیں جیسے there is a big balloon in the sky in اس کو شو کر رہے jane is jumping into the pool پول میں into the pool the books fell off the shelf کہاں سے گری ہیں تو off آجائے ان کو آپ خود پڑھ لیں اور prepositions و noun یا pronoun یہ بھی آپ کو پتا ہے prepositions of time ہیں on ہو گیا until during before یہ سب time کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے exercise one is there اس میں آپ نے prepositions کو انٹرلائن کرنا ہے as a holy خود کریں ٹھیک ہے why are you still in bed جیسے in ہو جائے گا آگے لیں blanks کر نہیں یہ بھی آپ نے خود کر نہیں ہے next conjunctions and conjunctions میں آپ کے linking verbs these are the linking verbs and are but so یہ سارے سارے conjunctions ہیں جیسے یہ the animal is large but timid یعنی جانوار یہ آتھی بڑا تو ہے لیکن گھبرائی ہوا ڈر اس میں آپ نے with and but or or لگانا and beauty but or or and کا مطلب or but کا مطلب لیکن or کا مطلب یا جیسے نمبر پانچ دیکھیں is there new baby a boy dash a girl تو کیا ہو جائے گا ادھر is a boy or a girl او اکس ایس تو is there conjunctions of times آپ نے لگانے اس کو بھی خود آپ دیکھیں سنتنس کو پڑھیں اس کو سمجھیں and then you have to use these one okay so it's enough inshallah next we will be doing these interjections and 137 yeah 137 pages ہو گئیں and again hopefully بات سمجھ آگئی ہو گئی نہیں آئی تو most welcome you can ask thank you very much and assalamuala alaykum warahmatullahi wabarakatuh